اس کے بارے ہم ڈسکشن کر رہیں گے وہ یہ کہ انبیاء تحرین علیہ السلام کے شناخ کے کتنے طریقے ہیں کن کن طریقوں سے ہم انبیاء تحرین علیہ السلام کو پہچان سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء تحرین علیہ السلام کے شناخ کے تین مختلف طریقے ہیں یعنی تین طریقوں سے ہم انبیاء تحرین علیہ السلام کی شناخ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو گزشتے انبیاء آئے ہیں جو پچھلے انبیاء آئے ہیں ان انبیاء نے ہمیں آنے والا انبیاء کے حوالے سے خبریں دی ہو ان انبیاء نے ہمیں یہ خبر دی ہو کہ آنے والا کوئی نبی آئے گا جس کی یہ خصوصیت ہوگی جس کا یہ نام ہوگا جس کی یہ نشانی ہوگی اس کے بارے میں گزشتہ انبیاء بتا دے جب آنے والا نبی آئے گا ہم برسی کریں گے کہ آئے اس نبی کے نامی خصوصیت دی نشانیاں پائی جاتی ہے اگر پائی جاتی ہے تو اس شخص کو ہم نبی مان لیں گے پس ایک طریقہ انبیاء کے شناخت یہ ہے کہ گزشتہ جو انبیاء ہے گزشتہ انبیاء آنے والا انبیاء کی خبر دے ہمیں ان کے نام و نشانی اور خصوصیت بتے انبیاء علیہ السلام کے شناخت کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے اخلاق اور کردار اور تعلیمات کے ذریعے ہم پہچانے کہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے اس کی طرف ہم توجہ دے ہم توجہ دینے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہ شخص نبی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے آیا یہ شخص نبی ہو سکتا ہے جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ خلان شخص نبی ہو سکتا ہے اگر وہ شخص نبوت کا اعلان کرے تو ہم اس کی نبوت پر ایمان لے کرائیں گے نبوت کو پہچانے کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں ایک طریقہ یہ کہ انسان انبیاء کو جا کے برسی کرے انسان انبیاء کے اندر جا کر غور وفق کرے ان کے بات کے اندر کیا کہہ رہے ہیں ان کے آمال کے اندر وہ کس طرح رفتار کر رہے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں کس طرح وہ معاشرے میں ملجور کر رہے ہیں ان کے اخلاق کس طرح ہیں معاشرے میں ان کی تعلیمات کیا ہے یہ سارے چیزوں کو ہم دیکھ کر یہ سارے چیزوں کو ہم بررسی کر کے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء تعریم وآلہ السلام میں سے کون شخص یہ افراد جو نبوت کا دعوت کر رہے ہیں کہ میں سے کون شخص نبی ہے کو شخص نبی نہیں ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے اس بات کی طرح توجہ رکھے یہ جو طریقہ ہی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے یہ طریقہ صرف اور صرف وہ اشخاص وہ افراد اس طریقے پر عمل کر سکتے وہ افراد صرف اس طریقے سے استفادہ کر سکتے جن کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ انبیاء کی تعلیمات کو برسی کر سکے انبیاء کی تعلیمات کو انیلائز کر سکے جن کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ انبیاء کے اخلاق اور کردار کو انیلائز کر سکے ویلہ ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو تو اس طریقے سے انسان انبیاء کو شناخ کر سکتا ہے نہیں ہو تو پھر وہ دوسرے طریقوں سے انبیاء کی شناخ کرے گا انبیاء کی شناخ کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم معجزے کی طرف جائے ہم معجزے سے مدد لیں کہ اگر کیا معجزہ اس نبی کے بارے کیا اس نبی کے پاس ایک معجزہ ہے اس سے ہم یہ یقین حاصل کر سکیں کہ وہ خدا کا نماندہ ہے یا نہیں ہے معجزہ کیا ہوتا ہے معجزہ کے بارے میں میں جو کون بتا ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے معجزہ کی دیفنیشن چاہیے معجزہ کی دیفنیشن کیا ہے نقیر اضافتوں نقیر اضافتوں کو نمیوٹ کر لیں 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 معجزہ کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے انبیاء ہیں انہوں نے معجزات دکھایا ہے نقیر اضافتوں کو نمیوٹ کر لیں معجزہ کی دیفنیشن کیا ہے معجزہ کی دیفنیشن کیا ہے معجزہ جو قانون طبیعت کے برخلاف ہو جو قانون طبیعت کے برخلاف ہو جو عامتوں پر طبیعت میں انجام نہیں پاتا ہو اسے کہتے ہیں معجزہ بس معجزہ کیا ہوا اس ہے کام جو نبی انجام دیتا ہے اور وہ قانون طبیعت کے برخلاف ہوتا ہے اور اس کام کے ذریعے نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام میں خدا وطن مطال کی طرف سے انجام دے رہا ہوں اور کیونکہ خدا وطن مطال کی طرف سے انجام دے رہا ہوں لہٰذا میں خدا وطن مطال کا خاص نمائندہ ہوں یا نبی ہوں یا امام ہوں احمی تحرین علیہ السلام نے بھی کبھی کبھی موجزہ دکھائے ہیں البتہ احمی تحرین علیہ السلام کا موجزہ دکھانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں امام ہوں بلکہ ان کا موجزہ دکھانا دوسرے وجوہات کی بنا پڑتا ہے ان کی کرامت دکھانے کے لیے ان کی عظمت دکھانے کے لیے موجزہ انجام پاتے تھے لیکن موجزہ اگر نبی دکھا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص دمائندہ ہے موزہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھے ہیں انسان کہ موزہ جادو یا نظربندی یا ایسی چیزوں سے الگ ہے جادو وغیرہ جادو ٹوڑنے وغیرہ سے الگ ہے موزہ در حقیقی واقعاً ایسا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی کوئی تغییر کوئی چینج واقعاً حادث ہوتی ہے جادو میں کیا ہوتا ہے جادو میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے لیکن کوئی تبدیلی حقیقت میں واقع نہیں ہوئی ہوتی مثال کے طور پر جناب موزہ علیہ السلام کے واقعے میں جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیوں کو اس طرح زمین پر پھیکا کہ لوگ کو ایسا محسوس ہوا گیا یہ ان کا جادو تھا یہ ان کا نظر بندی تھی یہ ان کا ایک دکھاوہ تھا لیکن جناب موزہ علیہ السلام نے جو اپنے آساق کو زمین پر پھیکا اور وہ اجدہہ کی صورت اختیار کر گیا یہ حقیقتاً اجدہہہ بن گیا تھا لیکن انہوں نے جو اپنی رسیہ زمین پر پھیکی تھی وہ حقیقتاً ساپ نہیں بن گئے تھے وہ صرف لوگ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ساپ بن گئے حقیقت موزہ نہیں بناتے لیکن جناب موزہ علیہ السلام نے جو اپنے آساق کو زمین پر پھیکا وہ حقیقتاً اجدہہہ بن گیا تھا وہ صرف نظر بندی یا دکھاوہ نہیں تھا وہ حقیقتاً اجدہہہ میں تبدیل ہو گیا تھا جادو اور موزہ میں یہ فرق نہیں جادو میں انسان کو محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کہ مثلاً ایک عجیب کامی قانون ایک قانون طبیعت کے خلاف کام انجام پا رہا ہے در حیقت ایسا نہیں ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر جائے گھوڑ اور فکر کریں یا اگر اس کے اندر آپ جا کے تلاش کریں تو آپ کو اس کے اس کا جو ہیلا ہے اس کا جو فریب ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا موزہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے موزہ میں ایک جیس واقعاً قانون طبیعت کے خلاف انجام پا رہی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نظر بندی کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی ہمارا بسکس کرنے والی بات ہے جس جو اگلی چیز انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہم بسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کیا فرائز ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی کیا ذیمہ داریاں رکھی ہیں انبیاء علیہ السلام کی کیا ذیمہ داریاں ہیں ان میں سے بعض ذیمہ داریاں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے مثلاً پہلی جو ذیمہ داری ہے اس کے تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام شارع ہوا کرتے ہیں یعنی شریعت کو یعنی دین کو انسانوں تک پہنچانے کی ذیمہ داری یہ انبیاء تحرین علیہ السلام کی ہوتی ہے بس انبیاء تحرین علیہ السلام شارع ہوا کرتے ہیں دین کو شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ساتھ ساتھ انبیاء تحرین علیہ السلام شارع بھی ہوا کرتے ہیں شارع بھی ہوتے شارع بھی ہوتے شارع یعنی دین کی تشریح کرتے دین کو بیان کرتے دین کو واضح تکر انسانوں کے لیے کھلتے اور واضح کرتے بس شارع بھی ہوتے یعنی دین کو لانے والے بھی ہوتے اور شارع بھی ہوتے یعنی دین کو بیان کرنے والے بھی ہوتے دوسرا وظیفہ امبیاء تحرین علیہ السلام کا دوسرا فریضہ دوسری ذمہ داری امبیاء تحرین علیہ السلام کی یہ کہ اگر امت میں لوگوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ قضاوت کا کام بھی انجام دیتے ہیں تو وہ قاضی بھی بن جاتے ہیں اگر لوگ کے درمیان مشکلات پیش پیش آئے مسائل پیش آئے جھگڑا پیش آئے تو انبیاء تحرین علیہ السلام لوگوں کے درمیان قضاوت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو انسانوں کو ان کی جو قضاوت ہے ان کا جو فیصلہ ہے اس کی پیردی کرنے کی بھی ہدایت اور حکم دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء تحرین علیہ السلام کو ذمہ داری ہے کہ وہ قضاوت کرے اور لوگ کوئی فیصلہ نہیں ہے وہ چاہے تو ان کی بات مانے چاہے تو نہ مانے بلکہ انبیاء تحرین علیہ السلام کا کام فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں کا کام یا لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے تو ان فیصلوں پر عمل کرو ان فیصلوں کی اطاعت کرے دو طرفہ ذمہ داری ہے انبیاء کی بھی ذمہ داری ہے اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے تیسری ذمہ داری تیسرا فریضہ انبیاء کہ وہ اپنی امت کے لیے حادی اور رہبر ہوتے ہیں اپنی امت کے حادی ہوتے ہیں اپنی امت کی لیڈر ہوا کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے کہ امت کی لیڈنگ کریں معاشرے کی لیڈنگ کریں معاشرے کی اور لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی اور لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان انبیاء تحرین علیہ السلام کے جو احکام ہیں جو دستورات ہیں جو وہ لیڈنگ کر رہے معاشرے کو اس لیڈنگ کے مطابق ان کی باتوں کو مانیں یعنی جو حکم دیتے ہیں وہ از ای لیڈر جو فریضہ رکھتے ہیں از ای لیڈر اس فریضے کو اس حکم پر عمل کریں یعنی ان کی باتوں کو ان کی باتوں پر عمل کریں ان کی باتوں کو مانیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف لیڈنگ کر رہے ہو ان کی بات ماننے والا کوئی نہ ہو انبیاء تحرین علیہ السلام میں کوئی حکم دیتے کوئی بات کرتے تو ان کی بات ماننا ان کی حکم پر کی تعمیل کرنا ضروری ہے اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ کوئی سیاسی حکم ہے یا اجتماعی حکم ہے یا مانوی حکم ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جس طرح کا بھی وہ حکم دے جس طرح کی بھی وہ ذمہ داری لگا ہے ہر طرح کی ذمہ داری ان کی ماننا ضروری ہر طرح حکم ان کا ماننا ضروری کیونکہ وہ نبی ہے وہ خدا کے بھیجے ہوئے شخص ہے اللہ تعالیٰ نے سوری حدید میں واضح طور پر اشارت فرمایا ہے کہ رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ نظام عادل کے لیے کوشش کرے اور اسے معاشرے میں بپا کرے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا ایک انبیاء علیہ السلام کے ارسال کا ایک فریضہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انبیاء تعالیٰ علیہ السلام معاشرے میں لیڈنگ کرے لیڈنگ کرے معاشرے کی رہبری کرے معاشرے کو گائیڈ کرے اور معاشرے کو عدالت اجتماعی کی طرف لے کر جائے معاشرے میں عدل بپا کرنے کی اپنی کوشش کرے معاشرے میں عدل بپاہ و ظلم سے معاشرہ خالی ہو جائے یہ ان کی قیادت میں سے قیادت کرتے ہوئے ان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے میں عدل اجتماعی بپا کرے یہ سورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زیمداری میں سے زیمداری میں سے ایک زیمداری کو بیان کیا ہے آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے کسی کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے شناوار آپ کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے ہم یہ بولیتے کہ جو سورہ حدیث کے اندر اللہ نے بولا ہے کہ رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ لے کر بھیجا گیا ہے تو نشانیوں سے اس مطلب کیا ہے رسولوں کو نشانیوں کے ذریعے بھیجا گیا ہے یعنی رسولوں کو موجزات کے ذریعے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچانیں پہلے پہلے رسول کو پہچانیں گے اس کے بعد ان کی بات پر عمل کریں گے نشانیوں کے ذریعے بھیجا گیا ہے کہ لوگ ان پر ایمان لے پہلے اس کے بعد جو وہ بائٹ کریں جو رہنمائی کریں اس کے رہنمائی پر عمل کریں سر موجے کی موجزے کی اس کے اور بتا دیں کس کی ریفنیشن اور بتا دیں کس کی ریفنیشن سمجھ میں نہیں آیا موجے کی موجزے کی موجزہ وہ کام ہے جو دیٹیل میں سمجھا دے گا دیکھیں موجزے میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں پہلا فیکٹر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادت انجام پتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈائریک اس میں ارادہ ہوتا ہے جب تو اللہ تعالیٰ ڈائریک ارادہ نہ کریں وہ چیز انجام نہیں پاس چیز یہ کہ اس کام کو انجام دینے سے دوسرا افراد دوسرے انسان جو ہوتے وہ آجز ہوتے اس لیے اس کو موجزہ کہا جاتے ہیں دوسرے انسان اس کو انجام نہیں دے سکتے اس لیے وہ موجزہ قرار پاتے ہیں تیسری بات یہ کہ وہ خانون طبیعت کے برخلاف ہوتے ہیں خانون طبیعت کے برخلاف ہوتے ہیں یعنی طبیعت میں دنیا میں جو قوانی نے جو قائدے مثلا آنکھ جلائے گی مثلا پانی جو ہے وہ گھیلہ کڑے گا یا دریا ڈوبائے گا یا ہوا جو چلے گی تو ہوا کی رہی سے آپ کو ہوا جھوکے لگیں یا اگر آپ کرنٹ کو ہاتھ لگا گے تو آپ کے ہاتھ میں کرنٹ لگے گا یہ جو قانون طبیعت ہے ان سب کے برخلاف ہوتا ہے مثلا جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک موجزہ ہوتا ہے کہ جب ان کو آگ میں پھیکا گیا آگ گلستان ہو گئی آگ نے ان کو نہیں جلائے تو یہ قانون طبیعت کے برخلاف بھی تھا کہ ان کو آگ نے نہیں جلائے یہ یہ انسانوں انسان اس کو انجام دینے سے بھی آجز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مستقیم ارادہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے ڈیڑے کے ڈیڑے کے ڈیڑے سے بھی انجام پایا تھا اللہ تعالیٰ نے ڈیڑے کے ڈیڑے کیا تھا یہ کام انجام پہ اور آگ ٹھنڈی ہو جائے آگ گلستان ہو جائے تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں موجزے کے موجزے میں یہ سارے فیکٹرز اگر ہو تو ہم اس کو موجزہ مانیں گے اور پھر اس کی ویسے نبی کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے جانے جو دعویٰ ہے اس کو ہم خبول کریں گے ٹھیک ہے نقیتہ کلیر ہے جی اور کوئی سوال منحال آپ کو کوئی سوال کرنا ہے جی منحال آپ کو کوئی سوال کرنا ہے سر ایس سر میں نے پوچھا کہ موجزہ ضروری ہے کہ موجزہ قانونی خلاف ہو یا موجزے میں اتنا علم استعمال کیلہ ہے جو انسانی عقل سے بالا تھا ایسا بھی تو سکتا ہے کہ موجزہ ضروری ہے کہ قانونی خلاف ہو اب آپ کو معزیزے میں اتنا علم استعمال کیا گیا ہوں جو انسانی عقل سے بالا طرح موجزہ کیوں فünde آپ کا ایک برد بیچ منحیاں نہیں کر سوال باae które شاہ 뒤에 آپ کا سوال میں سی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوال جو ہے وہ آپ لوگ گروپ میں بیشتے بھی کلاس کو ٹائم ختم ہو گئے گروپ آنٹ سے سارے نووے کے درمیان کھلے گا اس میں آپ سوالات بیشتے جوابات انشاءاللہ کو دے دی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ